اس رپورٹ کارٹ کو امد شاہ کا بڑا سیاسی دعو مانا جا رہا ہے امد شاہ نے نا صرف دوہزار تیش چناؤ میں بی جے پی کے جیت کے بعد گریبی سے سمپون مکتی کا وعدہ کیا بلکہ کئی بڑے دعوے بھی کیے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار میں ایم پی بیمارو راجی کی لسٹ سے باہر نکلا پچھلے بیس سال میں آتم نربھر مدھ پردیش پر کام کیا انہوں نے مدھ پردیش کو دیش کا سب سے وکسط راجی بنانے کا وعدہ بھی کیا امد شاہ نے دوہزار چوبیس کے لوگ سوچناوں میں سوبے کی سبھی ان تیس سیتے جیتنے کا دعوہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ شوراچ سرکار میں مدھ پردیش میں پرتی وقتی آئے ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئی ہے بی جے پی اے رپورٹ کارٹ لے کر جنتہ کے بیچ جائے گی میں مدھ پردیش کی نو کروڑ کی جنتہ کو بھروسہ دلانے آیا ہوں کہ آنے والے امروت کال کا سمجھے مدھ پردیش کو دیش کے سب سے وکسط راجیوں کی سرینی میں رکھنے کے لیے اور سمپونہ آتمنیر بھر راجی بنانے کی دیشہ میں ہم کام کریں گے رپورٹ کارٹ کے بہانے امد شاہ نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے پور وسیعہ امدیگورہ سنگھ اور کملنات سے کئی سوال بھی پوچھے امد شاہ نے کانگریس سے 53 سال کا حساب ماغا انہوں نے پوچھا کہ ایم پی کے لیے کانگریس نے کیا کیا پردیش کے ساتھ کتنا انیائے کیا جنتہ کو کیا دیا آنکھڑا کہاں ہیں بی جے پی کے رپورٹ کارٹ پر کانگریس کے سوالوں کو لے کر امد شاہ نے کہا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا امد شاہ نے چوبیس گھوٹالوں پر کانگریس سے جواب ماغا انہوں نے کملنات و دیگورہ سنگھ پر کئی سوال دا کے پوچھا کہ ایسے ایسٹی کا بجٹ کم کیوں کیا پردیش کا وکاس کیوں نہیں کیا انہوں نے کانگریس پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا آروب بھی لگایا آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے ایک ترے پن سال کا وکاس کا حساب دیش کی جنتہ کے سامنے مدیپردیش کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہیے کانگریس کے ساسن میں ترے پن سال میں مدیپردیش کو کیا بیرود ملا تو ایک بیمار راج کا بیرود ملا میں پسٹتا سے آج کانگریس کے نیتاؤں کا احوان کرنا چاہتا ہوں ادھر ادھر گرد آروب مڑ کر مدیپردیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کی جگہ یہ ہمارے ریپورٹ کارڈ کا آپ جواب دیجئے اور ہمت ہے تو آپ کے پچاس سال کا ریپورٹ کارڈ لے کر آئیے ادھر بی جے پی کے ریپورٹ کارڈ پر کمالنات کا ریاکشن بھی آیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مدیپردیش میں کسی کا ریپورٹ کارڈ نہیں چلے گا صرف جنتہ کا ریپورٹ کارڈ چلے گا مدیپردیش میں دوہزار اٹھرہ کے ویدھان سبح چنو میں وی جے پی کی ہار پر پوچھے کہ سوال پر گرہ منتری آمد شاہ نے کہا کہ دوہزار پندھرہ سے کانگریس نے گجرات مدیپردیش اور آجستان سمیت کئی راجوں میں جاتی کی آدھار پر آندودن کھڑے کرنے کی کوشش کی انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے جاتی واد کا زہر کھولنے کی کوشش کی آمد شاہ نے دعویٰ کیا کہ اس بار مدیپردیش میں بی جے پی کی پون بہمت کی سرکار بنے کی شلندر بھدوریا ریوز ایٹین بھوپال ادھر گوالیر میں بی جے پی کاری سمیتی کی بیٹھک میں گرہ منتری آمد شاہ نے کاری کرتاؤں کو جیت کا منتر دیا ایم پی میں ڈیڑھ سو سیٹ جیتنی کا لکش بھی تیہ کیا گوالیر میں بی جے پی کاری سمیتی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں گرہ منتری آمد شاہ نے کاری کرتاؤں کو جیت کا منتر دیا جناب میں جیت کا سنکلپ دلایا من میں موڑی نام سے سدسیتہ امیان کا آگاز بھی کیا بی جے پی کاری سمیتی میں بی جے پی نے نئے نارے بھی تھی میری سرکار بھاج پا سکا اپنی سرکار سب سے اچھی سرکار جیسے نارے دی ان ناروں کے ساتھ پی جے پی چناؤ کے میدان میں اُترے گی میرا بودھ سب سے مضبوط کی رنڈیتی کے ساتھ چناؤ میں جیت کی ہنکار بھرے گی ہمیت جی نے کاری کرتاؤں میں آتما وشواس کوٹ کوٹ کر بھر دیا اور اسندگ دووجہ کے لیے نکل پڑے یہ کاری کرتاؤں میں اوڑیا بھری ہے اور کانگریس کو چنوٹی دی ہے کہ وہ اپنی اپلکدیاں بتائیں بھردی جنگہ پارٹی کی تلنا میں سنکلپ آج بھرہ منتری عمیت شاہ جی کے سمح بھردی جنگہ پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا ہے کون سنکلپ کے ساتھ میرا بودھ مضبوط ایک کاری کے ساتھ سنکلپ کے ساتھ ہم راکتا ہے بھیجے پی کی پردیش کارے سمیتی میں امیت شاہ نے ڈیڑھ سو سیٹے جیتنے کا لکشے تیہ کیا کانگریس کی ایک ماتر سیر چھنڈوارا میں بھی ابھیان چلانے کی نردیش تھی انہوں نے کاری کرتاؤں کو اپنی شکتی پہچاننے کو کہا امیت شاہ نے کہا کہ ایم پی میں جاتی بات تشتی کرن کی راجنی تھی نہیں چل لے دیں گے ایک ہی منتر رہا کہ ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتنا ہے کارکرتاؤں کو کس سے اتصا اتصا ہمیں ساجی کو دیکھ کے ہی آ جاتا ہے گرے منتری امیت شاہ نے کارکرتاؤں کو آپ سے من مٹاو بھول کر بی جے پی کی جیت کے لیے کام کرنے کو کہا انہوں نے کہا کہ جنسنگ کے سنکلپوں کو موڈی سرکار نے پورا کیا ہے پنچائت سے لے کر پارلیمنٹ تک کارکرتاؤں کے دم پر کمل کھلے گا انہوں نے کہا جو بات مہتنون ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ اگر سوچ لے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے اور اس لئے ہم سب کو پوری تاغت سے چناؤں گے لگنا ہے اور ہمارے جو پارٹی میں جن لوگوں کے تیاغ سے تفسیہ سے آج بھارتی جنتہ پارٹی اس اسطان تک پہنچی ہے وہ بھی انہوں نے اُلے کیا اور جن مولیوں کو لے کر جن سدانتوں کو لے کر جن پنچ نشٹاؤں کو لے کر سبت نشٹاؤں سبت سندیس کو لے کر یہ سب جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے امیت بھائی کا مارک درسان سہرائیو اتصا ہے اور امانگور آتو میشواس پیدا کرتا ہے وہ آپ کو بیٹھا کے بعد دکھ رہا ہوگا تو کتنے کا نا ایک سو پتاس کے دو سو پر پرچند بہمت لوگ سبا پر بھی نجد ہنڈیڈ پرچند مطلب ایک بچی ہے وہ بھی جیتے گی گرے منتری آمیت شاہ نے کارکرتاؤں کو اپنا اہم نکال کر اور ایک جھٹ ہو کر چناوی میدان میں اترنے کے لئے کہا ایم پی میں ڈیرھ سو سیٹ جیتنے کا لکش دیا بی جے پی اب اسے لکشے کو پورا کرنے کے لئے رن نیتی بنانے میں چھٹ گئی ہے ویلو ریپورٹ نیوز ایڈیو کھنڈوا میں بی جے پی یو پی کے فارمولے سے جیت حاصل کرنے کی قواہت میں ہیں یہاں کی سبھی چار ویدھان سبھام ہیں اتر پردیش کے ویدھائک پرواس پر پہنچے ہیں پرواسی ویدھائکوں میں سوامی پرساد موریا کو ہرانے والے ویدھائک کے سرند کشواہا کے ساتھ یو پی کے سب سے کم عمر کے ویدھائک امن گری بھی شامل ہیں اس بیچ بی جے پی کے اس قواہت پر کانگریس نے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو ستہ جانے کا ڈر ہے اور اسی لئے باہر کے ویدھائکوں اور پارٹی نے ہم کو پیوید پلاننگ دے دی ہے اس پلاننگ میں بھوٹ تک اور پنہ پرموٹ تک ہم لوگوں کو پہنچنا ہے اوطار کرتا ہوں کہ بیچ میں کام پرنا ہے اور جو جمعے ڈال لوگ ہیں ان کے بیچ میں کام کرنا ہے پارٹی نے ایک اس بار نیا پریوک کیا ہے اب تک تو سمکھن کے لوگ ہی پرواز کرنے کے لیے دیبین بیدان سباؤں میں جاتے رہتے تھے لیکن اس بار ویدھائکوں کو پروازی کے روپ میں بھیجا گیا ہے جانکاری ملی ہے کہ باہر سے ویدھائک کو انہوں نے آیاد کیا ہوا ہے ان کو یہاں کے نوہوں پر نیتاؤں پر بھروسہ نہیں ہے اپنے سنگڑن میں بھروسہ نہیں ہے ان کو اوپر نگرانی رکھنے کے لیے انہوں نے باہر کے ویدھائکوں بھولا ہوا ہے مدبردیش میں ویدھان سباؤں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں ایک ایک ویدھان سباؤں سیر پر بی جے پی کے نظر ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی نے اپنے پرچارکوں کو میدان میں اتار دیا ہے ان دور کے سانویر ویدھان سباؤں شیطر کا ذمہ ہاردک پڑھل کو دیا گیا ہے اسی قریم ہے ہاردک پڑھل ان دور کے سانویر ویدھان سباؤں پہنچے جہاں انہوں نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھاک کی اس دوران انہوں نے کانگریس کو برہشتہ چاری پاری بتایا اور کمالنات دکوری سنگھ پر حملہ بھی بولا جو سمسیہ ہے جو پراتھ میں یہاں کی ریپورٹ ہے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے پر پارٹی کی جو بیاپ ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے اسیمبلی میں وہ ہم لوگوں کو کرنا ہے کانگریس سے بڑی برسٹہ چاری پارٹی کوئی نہیں آپ اور ہم سم جانتے مجھے یہ لگتا ہے کہ دیگویجے سی جی کے ایسے ہی بیان دنگے کرواتے ہیں دیگویجے سی جی ورشت پد پہ رہے ہوئے بیکتی ہو اور جب ایسے ہی نیویدن باجی کرتے ہیں تو کئی بار دکھ لگتا انہوں نے کہا کہ نوہ میں بیجے پی نے کیا مدر پردیس میں بیجے پی کرے گی بھائی آپ کے بس کوئی ثبوت ہے کمالنات جی ہم سے کافی بجرگ ہیں ان کو بیان باجی کرنے کا ادھیکار ہے آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ راجنیتی چنانوی پرکریہ ہوتی ہیں تو بڑے نیتہ ہی آتے ہیں چنانوی پرکریہ میں اور چنانوی پرکریہ ان بڑے نیتہوں سے ہم جیسے چھوٹے کارے گردہ ماردرسن لیتے ہیں اور پھر ہم جمین پر کام کرتے ہیں تو کیا آنے والے چنانو میں کمالنات جی اکیلے گھومیں گے کہ ان کے پارٹی کے بھی اس نیتہ آئیں گے یہاں دکھویجے سنگھ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں نوہو کو لے کر دیئے گئے ان کے بیان کے بعد کھنڈوا میں پولیس سے ان کی شکایت کی گئی اور ان پر فی آدھرش کرنے کی مانگ ہوئی ہے بی جے پی کے بیدھی پرکوشت نے ایک آویدن دیا ہے جس میں دکھویجے سنگھ پر دھارمک بدویش فیلانے اور سماج کو باٹنی کاروپ لگا ہے دکھویجے سنگھ پر دھارمک دور پر سماجھ کی دور پر مدیدیس کی مدیدہ میں باٹنے کا جو پریاز کرتے ہیں پھر رانی تک لاپ لینے کا جو پریاز دکھویجے سنگھ پر دورہ کیا گیا ہے کانگفارٹی دورہ کیا گیا ہے یہ نندنی ہے اس کو لے کر ہمارے دورہ ہندن کرتے ہوئے ایک سکایت دی گئے یہ دکھویجے سنگھ کے خلاف قائمی کرنے کے لئے سماجھ کی باٹنا سوہاد بگانڈنا اور سطرکپورن بہاو پیدا کرنا سماجھ کی بیچ میں یہ دننی اپراد ہے اور اس کا کاریم دورہ کیے گا اس کو لے کر کاروگی کے لئے ہم نے آج سکایت میں لیا ہے اجین کے بھیروگڑ زیل میں ہوئے بہو چرچت پی دی اف گھوٹالے کو دیکر کرمچاریوں نے جیل گیٹ پر دھرنا دیا اور اس وران ان کے پریوار میں ان کے ساتھ دکھے پریوار جن اور کرمچاریوں نے گھوٹالے کی راشی لوٹانے کے بعد کی بتا دیں کہ اس معاملے میں پورو جیل ادھک شک سمیت آٹھ لوگ قریب تین مہینے سے جیل میں بند ہیں اس سے پہلے جیل دی جی پی نے گھوٹالے کی راشی کرمچاریوں کے خاتوں میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا لیکن تین کرمچاریوں کے ریٹارجمنٹ ہونے اور مکان کھالی کرنے کے بعد بھی راشی نہیں ملی جس کے بعد کرمچاریوں نے جیل گیٹ پر دھرنا دے کر آکروش جتایا دہار کے کان بند تھا نشیطر میں پولیس نے جو ایک ہی پھڑ پچھا پمار کاروائی کرتی کو اچھا والی اس لوگوں کو گرفتہ کیا ان کے پاس سے تین لاکھ سترسیار روپے برامت کیے پولیس کی مانے تو سوچنا لگتار مل رہی تھی اور اسی کی آدھار پر سپیشل ٹیم اور سائبر سیل نے مل کر اچھا پمار کاروائی کو انجام دیا ٹیم نے لگ بھگ چھے اس تھانوں پر چھا پمار کاروائی کی تھی رتلام میں پولیس آرک شک بھرتی پرکشہ کے دوران ایک منہ بھائی پکڑایا ہے آروپی کے نام پوشپنتر یادو ہے جو کی یو پی کرنے والا ہے آروپی راہولی یادو کی جگہ پرکشہ دینے پہنچا تھا لیکن بائیومیٹرک بیریفیکیشن کے دوران سندے ہونے پر وہ پرکشہ ہال سے بھاگنے لگا جانکاری کے بعد پولیس نے پیچھا کیا اور اسے پاس کے گاؤں سے بھکڑا آروپی کے نشاندہی پر پرکشہ دینے راہولی یادو کو بھی گرفتار کیا گیا یہ پوشپنتر نام کا لڑکا آیا راہول نام کی آئیڈی لے کر اور آدھرہ گارڈ لے کر پرویس کرنے کا پریاز کیا اس نے چونکہ وریفیکیشن چلتا ہے تمام آپ جاتو کے وریفیکیشن میں اور بائیومیٹرک وریفیکیشن میں یہ پکڑا گیا ہے پکڑنے کے بعد اس پر سندے ہوئے اس کی پوشتہ جاری کے لیے کرمچاریوں نے تو یہ اس کل سے پیچھے سائٹ کھل کر بھاگ گیا جس کو پولیس کی مدد سے اس کو پکڑا ہے اور اس کے بتا ہے آنو سار یہ جس کی جگہ پر اگزام دینے آیا تھا راہول یادو کو بھی پکڑ لیا ہے اب ان کی پوشتہ جاری ہے آگے کاروے کی جائے گی مرانا میں گھرلو بیواد میں سلجھانے کو لے کر بہن کے گھر آئے سالی اور سالے کی جی جانے گولی مارکہ اتیا گڑ دی بھائی بہن کو بچانے کے لیے آروپی کے پتنی بیچ میں آئی تو اسے بھی گولی مار دی گولی لگنے سے تینوں کی گھٹنا سلپری موت ہو گئی معاملہ باکچینی تھانا سن کے پاس کا ہیں گھٹنا کے بعد آروپی موقع سے بھاگ گیا اور علاقے میں تناؤں کے حالات ہیں فلحال پولیس آروپی کے تلاش کر رہی ہے پنہ میں اگیات مری کا لالش یوک کی جان پر بھاری پڑ گیا اور اس کی ہتھیا ہو گئی یوپی کے رہنے والے وکاس پانڈے کے شدرپور کے باقی شدہم میں ایک یوک سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ اسے لالچ دے رہا تھا ناگ مری کا اسے ناگ مری کا لالش دے کر پنہ کے شاہنگر اسے بلاتا ہے یوک اپنی تین ساتھیوں کے ساتھ بیتی رات موقع پر پہنچتا ہے لیکن اگیات آروپی انہیں جنگل میں لے جا کر مارپیٹ کرتا ہے یوک کے دوست کسی طرح جان بچا کر بھاگتے ہیں لیکن وکاس پانڈے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جانکاری کے بعد پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے پرتبستہ میں بکتی پڑا ہوا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے تین دوست بھی تھے ان کو پکڑ کے پوچھتاچ کیا گیا تو پتا چلا ہے کہ کسی منی کے سمبند میں ان لوگوں کو اس بکتی کو کس پون آیا تھا اور یہ وہاں پہنچا اور اس کے بعد جو بھی اگٹنا گٹی ہے ابھی پولیس انیرسٹیگیشن کر رہی ہے ہم نے کچھ اندردوں کو بھی اٹھایا ہے اور ابھی جیسی کاروائی ہوگی ستنا کے ناغوت سے خبر ہے جہاں جھاڑیوں میں لاوائرس بچی ملنے سے علاقے میں ہڑکا مچ گیا اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عام دنوں کے طرح اپنے کھیتوں کی اور جا رہے تھے تب ہی جھاڑیوں سے بچی کے رونے کی آواز سنائی تھی جس کے بعد لوگوں نے جھاڑیوں میں جھاں سا جھاکا تو پایا کی وہاں بچی پڑی ہے بچی کے شریر پر چیٹیاں رنگ رہی تھی اس تھانی لوگوں کی مدد سے بچی کو بچی کے پریجنوں کی تلاش کر رہی ہے اب بعد بالا غار کے جہاں زہریلی گیس کی چپیٹ میں آنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ دونوں کوئے میں موٹر نکالنے کے لیے اترے تھے اسی دوران گیس کی چپیٹ میں آ گئے اگر کوئے کو لمبے سمیں سے استعمال میں نہیں لایا جاتا تو اس کے اندر زہریلی گیس بننی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر بننے والی گیس میتھین کاربن ڈائیا اوکسائیڈ نائٹروجن اور ہائیڈروجن سلفائیڈ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کوئے کے اندر چھانے سے موت تک ہو سکتی ہے ایک ایسا ہی ماملہ بھالا گھاٹ کے کھیر لانجی سے آیا ہے جہاں کوئے سے موٹر نکالتے سمیں دو زگے چچیرے بھائیوں کی موت ہو گئے حالانکہ موت کا کارن تو سپسٹ نہیں ہو پایا لیکن زہریلی گیس موکھیا وجہ بن سکتی ہے درگیش بہہشور اور اجائے بہہشور دونوں بھائی تھی چچیرے بھائی ان کے کھیت میں بنے کوئے کے بھیتر پانی نکالنے کے لیے موٹر لگا رکھی تھی جو کی خراب تھی موٹر کو صدھارنے کے لیے موٹر نکالنے کے لیے کوئے میں دونوں بھائی اترے لیکن کوئے میں اترتے ہی یہ بےہوش ہو گئے اور پانی میں ڈوک گئے اس دوران زہریلی گیس کی وجہ سے دونوں کی موت کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچے شو کو خبزے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا اور چانچ شروع کر دیتا مردامہ چمبل ندی کے عسید گھار پر ایک مادہ مغرمچ کا شو ملہ سوچنا ملنے کے بعد پولیس منفاق کی تیم موقع پر پہنچی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ مادہ مغرمچ کی سبحاوک مرتی ہوئی ہے اور اس کی عمر لگ بھگ پچیس سے تیس سال کے قریب تھی چندریان 3 اپنے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے اب چاند سے چندریان کے دوری صرف پچیس کلومیٹر رہ گئی ہے چندریان اب تیس اغسط کو چاند پر لینڈنگ کے لیے تیار ہے ریپورٹ دیکھیں بھارت انترکش میں تیہاس رچنے سے صرف ایک قدم دور ہے چندریان 3 نے رفتار گھٹانے کے لیے انتیم ڈی بوستنگ آپریشن پورا کر لیا ہے اور چاند کے پچیس انٹو ایک سو چونتیس کلومیٹر کے اوربٹ میں پہنچ گیا ہے یعنی اب چاند سے چندریان 3 کی دوری صرف پچیس کلومیٹر رہ گئی ہے اب چندریان لینڈنگ سائٹ پر سورج اگنے کا انتظار کر رہا ہے تیس اگست کو شام چھے بچ کر چار منٹ پر چندریان چاند پر لینڈنگ کے لیے تیار ہے چندریان 3 چودھا جولائی کو شری ہری کوٹا کے ستیش تفن سپیش سینٹر سے لانچ کیا گیا ایک اگست کو چندریان 3 نے چندرما کے مارگ پر پر پرہش کیا تھا اور پانچ اگست کو چاند کی ایک سو چونتیس انٹو اٹھارہ ہزار چونتر کلومیٹر کی اوربٹ میں پہنچا تھا پروپلشن موڈیول چندریان کو پرتوی کی اوربٹ سے چاند کے اوربٹ تک لے گیا تھا ستراغس کو پروپلشن موڈیول سے لینڈر موڈیول کو الگ کیا گیا اور اب وکرم لینڈر آن بورڈ سوفیر کی مدد سے چاند پر لینڈ کرے گا لینڈنگ کے سمیحے اس کی سپیڈ دو کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہوگی چاند پر لینڈنگ کے بعد پرگیان روبر باہر آئے گا اور اپنے مشن میں جھٹ جائے گا پرگیان روبر لینڈر کو ڈیٹا بھیجے گا جس کے بعد لینڈر اسے آگے پہنچائے گا بھارت کے چندریان 3 کے ساتھ یہ روس کا لونہ 25 بھی مشن مون پر نکلا تھا یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ لونہ 25 چندریان سے پہلے چاند پر پہنچے گا لیکن چاند پر جانے کا روس کا یہ مشن فیل ہو گیا لونہ 25 چاند پر کریش ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں غلط اوربٹ میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کریش ہو گیا روس نے قریب 47 سال بعد چاند پر کوئی مشن بھیجا تھا لیکن روس کو کامیابی نہیں ملی اب دنیا کی نگاہیں چندریان 3 پر ہیں چندریان 3 کا لکش چاند کے دکشنی دھروپ پر سرکشت لینڈنگ کرنا ہے یہ چندرما کا وہ علاقہ ہے جہاں اب تک کوئی بھی لینڈر نہیں اتر پایا ہے چندریان 3 یہ سفلتہ حاصل کر دنیا کو بھارت کی شمتہ دکھائے گا بیو ریپورٹ نیوز ایٹین میگا سٹار رجنیکانت ان دنوں دھرمیاترہ پر ہے ان کی فلم جیلر باکس آفیس پر دھوال مچا رہی ہے اور دیش کے لگ لگ راجیوں میں دھار میں کس سلوں کے درشن کر رہی ہیں رجنیکانت آپ ریپورٹ دیکھیں اور مجھے دیجئے اجازت لیکن رجنیکانت کی شخصیت الگ ہے یہ صرف ریل لائف کے میگا سٹار نہیں ریال لائف میں بھی ہیرو ہیں ایسے ہیرو جسے اپنی پرمپراؤں سے پیار ہے یہ تصویریں دیکھیں جب فینس سے لے کر فلم انڈسٹری تک جیلر کا جشن منا رہے ہیں رجنیکانت دھرم یاترہ پر نکلے ہیں دیش کے الگ الگ راجیوں میں پرسد دھرم ستھلوں میں ماتھا ٹیک رہے ہیں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں رجنیکانت آج بھگوان رام کی نگری آیودھیا پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے تریتا یوک سے چلی آرہی دھارمک پرمپراؤں کا نرواحن کرتے ہوئے سدھ پیٹھ ہنومان گڑی جا کر پوان پوتر بجرنگ بلی کا درشن پوچن کیا جس کے بعد وہ رام للا کی دربار پہنچے جہاں وراجبان رام للا سے آشرباد مانگا رجنیکانت نے نرمانہ دھین چری رام مندر کو بھی دیکھا اور بھگوان رام کے جنمستھلی پر ماتھا ٹیک کر پرانام کیا رجنیکانت اپنی پتنی کے ساتھ بھگوان رام للا کے دربار پہنچے تھے جہاں تیرث چھتر ٹرسٹ کے پدادی کاریوں نے ان کا سواکت کیا رجنیکانت یوپی کی مکہ منتری یوگی آدتنات اور سپا پرموک اکلیش یادف سے ملنے کے بعد بھگوان رام کی نگری آیودھیا پہنچے تھے آیودھیا آ کر رجنیکانت نے خود کو بھاگی شالی بتایا آیودھیا سے پہلے رجنیکانت نے رشکیش بدرینہ دھام دورہ ہاتھ کی یاترہ بھی کی اور رجرپا ستھت پرسد ستھ پیٹ ماں چھتر مستے کا مندر میں درشن بھی کیے رامگڑ کے رجرپا ستھت ستھ پیٹ ماں چھتر مستے کا مندر میں رجنیکانت نے پوجہ ارچنا کی تھے اس سے پہلے میگا سٹار اتراخن کے علموڑا ستھت دوارہ ہاتھ کے یوگدہ آشرم بھی پہنچے تھے جہاں انہوں نے یوگدہ آشرم کے پاس ہی ایک گفہ میں دھیان یوگ بھی کیا رجنیکانت ہر سال دوارہ ہاتھ کے یوگدہ آشرم جاتے ہیں اب ذرا یہ بدرینات دھام کیے تصویریں دیکھئے رجنیکانت نے بدرینات دھام میں بھگوان بدری ورشال کی درشن بھی کیے بھارت کے پرثم گاہ مانا میں انہوں نے سرسوٹی مندر اور ویاس گفہ گنیش گفہ کے ساتھ ساتھ بھیم پول پر پہنچ کر پرکرتی کے سندر نظاروں کا دیدار بھی کیا اور شنکرہ چاریت جی کے مٹ میں پہنچ کر بھگوان شرف کا جلا ابھیشیک بھی کیا رجنیکانت نے رشکیش کی یاترہ بھی کی اسے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے میگا سٹار کی دھرم یاترہ نہیں تو اور کیا کہیں گے بھرے ریپورٹ نیوز ایٹین موسیقی